بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں حافظ افراز ترین امید ہے آپ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملزمان کو جب میڈیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو ان کے چہرے ڈکے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ اتراز کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو پولیس عوام کے سامنے لائے تاکہ لوگ پہچاند سکے کہ ان لوگوں نے جرم کیا ہے ان سے آئندہ ہوشیار رہیں میرا بھی یہی خیال تھا لیکن پھر میں نے جب اس حوالے سے ایک سینئر پولیس آفیسر سے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ آپ ملزمان کے چہرے ڈام کیوں لیتے ہیں یا جب تصویریں ان کی آپ سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں تو ان کے چہرے بلر کیوں ہوتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ اس کی وجہ کیا ہے ایک تو سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ ہے شناخ سپریٹ کہ پولیس ملزم کی طرح سے چار پانچ لوگ اس سے ملتے جلتے لوگ ہوتے ہیں پانچ ساتھ جتنے بھی ہوتے ہیں جسم میں قد میں وزن میں رنگ میں یعنی بلکل اس کی طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہے شکایت کو اندہ کے سامنے لاتی ہے اور اس کو بتاتی ہے یہ پانچ ساتھ لوگ ہیں ان میں سے تلاش کر لیں دیکھ لیں کہ کون سا شخص ہے جس نے یہ جرم کیا ہے کیونکہ لوگ رپورٹ کراتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سامنے پہچانتے نہیں ہیں لیکن ہم ان کو نام پتہ معلوم نہیں ہیں لیکن جب سامنے آئیں گے تو ہم اس کو پہچان لیں گے اس کو کہتے ہیں شناخت پریٹ جب شناخت پریٹ ہوتی ہے تو جو ملزم ہوتا ہے اصل وہ تو جو شکایت کرنے والا ہوتا ہے اس کو پہچان لیتا ہے لیکن اگر اس کا چیرہ پہلے سے ظاہر کر دیے جائے تو وہ تو کسی کو بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا ملزم ہے اور اس کو پسا چل جائے گا شکایت کرنے والے کو کہ یہ پولیس نے یہ ملزمان پکڑ لی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا ملزم ہے لہذا اس حوال سے یہ شناخت پریٹ کے حوال سے تصفیر اس لئے ظاہر نہیں کی جاتی تاکہ شناخت پریٹ کا جو عمل ہے وہ صحیح طریقے سے صحیح اصول و ضوابط کے مطابق ہو سکے اور دفاع کرنے والے کے وکیل کو اس کا فائدہ مل سکے اور اگر ایسا نہ ہوا تو وکیل جو ہے وہ دالت کو کہے گا کہ پولیس نے شناختی عمل صحیح طرح سے نہیں کیا دوسری جو چیز ہے وہ بے گناہی وہ شخص جس کے حلاف رپورٹ کی گئی ہے جس کو ملزم قرار دیا گیا ہے وہ شخص بے گناہ بھی ہو سکتا ہے اور جب تک اس پر جرم ثابت نہیں ہو جاتا وہ بے گناہ قرار دیا جاتا ہے لہذا اس کے چہرہ اس وقت تک چھپائے جائے گا اگر بہت سر لوگ بعد میں عدالتوں سے پری ہو جاتے ہیں ان پر جھوٹے الزمات لگائے گئے ہوتے ہیں تو وہ عدالت میں جب ان کی تصویر پہلے شیئر کی جاتی ہیں تو وہ معاشرے میں اس حوال سے بے عزت ہو کر رہ جاتے ہیں تو اس حوال سے پولیس لیے اس چیز کا خیال کرتی ہے کہ ان کے چہرے دہام پہ جائیں امید ہے آپ کی اس تسلیح اور تشفی ہو گئی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب رہی کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو